اللہ ہم اللہ ہم اللہ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک منقبت ہے کہ ولیوں کے سلطان ہیں پیر صف الرحمن تو ولیوں کے سلطان سے مراد تو مولا علی کو سنا ہے اسی طرح محبوب سبحان بھی پیر صاحب کو کہا گیا ہے جبکہ یہ بات تو سرکار کیلئے ہونی چاہیے سبحان اللہ میرے بھائی جب بھی کسی زمانے کے اندر کسی کو کہا جائے کہ یہ فلام بندہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے ہم کہتے ہیں فلام بہت بڑا عالم ہے لیکن بہت بڑا تو اللہ ہے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر لیکن اگر ہم نے کہا کسی عالم کے لئے کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں تو پھر ان کو خدای سے تشبیح دیا یا ہم کہتے ہیں آلہ حضرت حضور کو ہم کہتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ اور آلہ حضرت کو کہتے ہیں آلہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریوی صاحب کو کہتے ہیں عالی حضرت تو مراد اس سے اپنی زمانی کی ولیوں کے سردار ہوتے ہیں کہ ولیوں کے سلطان اب آپ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آپ نے ان کا لقب سنا ہوگا سلطان العارفین انہیں کہا جاتا ہے تو سلطان العارفین کے مراد کیا ہے عارفوں کی بادشاہ سلطان تو یہ لقب بھی سیدنا علی کرم اللہ وجوہ کو پھر چاہیے نا تو یہاں پر کیوں استعمال کی جاتے ہیں یا ہم عالی حضرت عالی حضرت کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے پیر صاحب ہے بہت بڑے مرشد ہے یا ہم اس کے علاوہ دوسری مشایخ کے ناموں کے ساتھ ایک لفظ ایسا لگا لیتا ہے کہ وہ لفظ دلالت اس پر کرتا ہے کہ شاید یہ لفظ اللہ کی ولیوں کے لیے نہیں ہو بلکہ صحابہ کرام کے لیے لفظ ہو لیکن اب آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ دیکھو غوث اعظم اب غوث اعظم کی نام تمام غوثوں سے سب سے بڑھ کر غوث تو یہ لفظ بھی تو صحابہ کرام کو بھی چاہیے نہیں جو اپنے زمانے کے ولی ہوتے ہیں اب حضور مبارک صاحب علیہ الرحمت کے بارے میں جو کہا گیا کہ ولیوں کا سلطان ہے پیر صرف الرحمان تو مراد اپنے زمانے کے وہ ہوتے ہیں نہ کہ معتقدم اور معتاخر علماء کی یا اولیاء کی بلکہ اپنے زمانے کے اولیاء جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں اور اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اپنے زمانے کے اولیاء کو کہتے ہیں تو اپنے زمانے میں تو آپ کی مرشد سے زیادہ کوئی بڑے مرتبے والا ولی بھی ہو تو حضور امام ربانی مجلف ثانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں آپ کا شیخ آپ کا مرشد جو ہوتا ہے آپ اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے اسے عزت اور تکریم کی وجہ سے سب سے بہتر جانیں گے فلہذا یہ جو مرشد ہوتے ہیں ان کے لئے جو لقب استعمال کرتے ہیں کہ ولیوں کا سلطان ہے سلطان العارفین ہے غوث عاظم ہے یا ہم کہتے ہیں کہ یہ مجدد ہے تو ان کا مراد اپنی زمانے کے لئے ہوتا ہے ما تقدم اور ما تاخر کے لئے نہیں ہوتے اسی لئے یہ لفظ جو ہے وہ صحیح ہوتا ہے